کہتے ہیں مثلاً امریتہ پریتم جب پارٹیشن کا ذکر کرتے تھے بارش شاہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ وہ بلکل وہ گلا بھی کرتی ہے تو وہ اپنا ایک میسیج بھی چھوڑتی ہے اٹھ درد مندان دیا دردیا تیویخ اپنا صحیح بات اچھا بارش شاہ پہ لیا پھر بھٹائی شاہ عبدالتی بھٹائی پہ جا ان کو لیا اچھا یہ ان لوگوں کی کیا کانٹریبیوشن ہے؟ ان لوگوں کی کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس معاشرے کو اکھٹا رکھا اس معاشرے کو اس کی اقدار بتائیں تو یہ جو صوفیات ہیں یہ ہمیں بہت سے چیزوں کے علاوہ جو چیز سکھاتے تھے کہ آپ دیکھئے ایکسپلائٹ کرنا ہر حیوان کرتا ہے جنگل کا اصول ہے لیکن ٹولرائٹ کرنا اور سمارنا یہ انسان کا کام ہے اور حیوان اور انسان میں جو فرق ہے وہ یہ لوگ سکھاتے رہے ہیں اسی لئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس میں رحمان بابا بھی آئیں گے اس میں اور بھی آئیں گے بلے شاہ پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ کیا ہم نے آپ کے دور میں سچل سرمس پہ سٹارٹ کیا تھا وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ابھی میام احمد بخش پہ کام ہو رہا ہے بلکہ مستوکلی پہ کام ہو رہا ہے رحمان بابا یہ کمپلیٹ ہوگا اچھا اس سے آگے سر ایک اور چیز جا ہے وہ ریجنل سیٹ اپ ہے ہمارا تیسرا کمپوننٹ بہت بڑا الیکٹرونک میڈیا میں اور بھی آپ کی رنمائی رہی ہے ہم نے بہت سارا کام کیا لیکن جو ریجنل سرویسز ہے وہ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ سیٹ اپ سیٹ نہیں ہوتا ہمارا تو وہ ایک کرسپونڈرز یونیسٹی تو ہم کہتے ہیں لیکن ڈسٹنس لرننگ کا وہ کانسیپ ڈکلیر نہیں ہوتا تو اس کو آپ نے جب آئے تو کیسا پایا اور اس میں مزید آپ نے کیا ترکی دیکھیں جی یہ وہ شعبہ ہے جس میں میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں اس لیے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس یونیورسٹی کی ڈگرییاں ریکنگائز تو ہیں لیکن اس ریکنیشن کا ایک ڈارک سائیڈ بھی ہے جو مجھے شروع میں احساس ہوا ڈارک سائیڈ یہ تھی کہ چونکہ فیس ٹو فیس ایلیمنٹ بہت کم تھا وہ ہم نے جو کیا وہ ریجنل سینٹرز میں ٹیوٹرز رکھے ٹیوٹوریل سسٹم میں بچے اپنے اپنی اسائنمنٹ کر کے ٹیوٹرز کو دیتے ہیں اس کے بعد ٹیوٹرز ان کو اسیس کر کے پھر اس کے ریزرلٹز جو ہیں وہ ایگزامینیشن کو بھیجتے ہیں ایگزامینیشن اپنا ٹیسٹ کا سسٹم لے کے ان کو کانفلیٹ کرتا ہے اس سسٹم میں منٹرز جو تھے ہمارے ٹیوٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے ان کی بھی اس لیول پہ لانے کی ضرورت ہے جس سے وہ واقعی اپنے کام کو سیریس لی لیں بلکل پار ٹائم سمجھ کے نہ کریں بلکہ فول ٹائم اس کی توجہ دیکھیں کام پار ٹائم ہے لیکن سمجھے اس کو کہ یہ اتنا ہی اہم ہے گو اٹینڈنس ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے طلباء کو اس انداز سے پڑھائیں سمجھائیں اپنے مواد سے انٹروڈیوز کرائیں کہ وہ آئیں ضرور نہیں کہ ریکوائیڈ ہی آئیں وہ آپ کے انداز تدریس سے اتنے متاثروں کہ وہ کہیں میں نے مس نہیں کرنا یہ ایک آئیڈیل سی بات تھی اس آئیڈیل بات کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو چیز کی ضرورت تھی اس میں کچھ انسینٹیوز چاہیئے تھے ٹیوٹرز کے لیے بھی اور سٹوڈنس کے لیے بھی ایک چیز جس پہ ہم نے کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹیوٹرز کو بھی موبائل فونز دیے جائیں اور سٹوڈنس سے بھی کہا جائیں کہ بھی آپ بھی یہ لے کے آئیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح کمیونکیٹ کریں وقت پر کریں اور رہنمائی لیں یہ کام کچھ کاؤسٹ کے وجہ سے اس وقت اور کچھ ہمارے جو معاشرے کے علمی ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو نہیں لے کے جا سکے لیکن یہ کہ کرنا ہے اسی طریقے سے جو اور کام میں نہیں کر پایا وہ یہ تھا کہ ٹیوٹرز کو کانسٹنٹ اپگریڈنگ کی ضرورت ہے اور اس کانسٹنٹ اپگریڈنگ کے لیے ہم نے پروپوز کیا کہ جی انٹل کے ساتھ مل کے ایک سستہ بارہ ہزار روپے کا کمپیوٹر بنوایا انہوں نے بنا دیا اس کے بعد تھا کہ جی بارہ ہزار بھی زیادہ ہے تو ہم کسی طریقے سے بینکس کے پاس جائیں انہیں کہیں جی سٹوڈنٹس کو انٹریسٹ فری یا لو انٹریسٹ لون دیجے کہ وہ چار سال میں اس کی پیمنٹ کر دیں اور کمپیوٹر اپنے ساتھ لے کے گرائیجویشن کے بعد چلے جائیں اس میں بھی سسٹیہھ ایک ہرڈلز آئیں کمپیوٹر بن گیا ہم نے اس کو اشتہار بھی اپنے ویب سائٹ پر دیا کہ جی آویلیبل ہے ہیوریوارick وانٹس ٹو 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 ٹ٠ Material UD جاری رکھنا چاہیے کرنا چاہیے اچھا سر یہ اورال جو اس دوران کام ہوا اس میں ایک بہت بڑا آپ کے زمانے میں ایک انوکیشن ہوا اس کا تھوڑا سا آپ دیکھیں جی یونیورسٹی جب ہی یونیورسٹی بنتی ہے جب اپنے طلباء کو اس مقام پہ لے آئے کہ وہ خود اس حادثہ بن جائیں اس کے لئے پھر ہم نے چار کنوکیشنز یہاں پہ اسلام آباد میں اس ریجن کے لئے کیے لاہور میں پنجاب کے لئے کیے کراچی میں اس ریجن کے لئے تو یہ لارج کنوکیشنز کا مطلب یہ تھا کہ گریجوئٹس میں ڈگرییاں تو لے لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان کو سمجھائی جائیں لاہور میں آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ ہم نے اوپن یونیورسٹی یوکے کے وائس چانسلر جو تھیں اس وقت کی انہیں بلایا تھا اسی طریقے سے یہاں پہ ڈاکٹر اتاور امان ان کو کنوکیشن پہ بلایا ہم نے کہ وہ اس وقت اپنے دور میں ہائر ایڈوکیشن کے لئے بات کام کر رہے تھے لیڈر تھے اچھا اس کا مقصد صرف یہ تھا یہ نہیں کہ ان کو ڈگرییاں دے دی جائیں گولڈ میڈل دے دی جائیں یا دوسرے اعزازات دے دی جائیں وہ اپنی جگہ وہ کنوینشنل ہے لیکن جب کنوکیشن ہوتا یونیورسٹی کا تو اس میں ایک تو فیکلٹی اور سٹوڈنٹس کا وہ جو لنک ہے اس کو مضبوط کیا جائیں کہ اب آپ چلے جائیں اپنی جگہ اپنا کام کریں لیکن یہ رابطہ جو ہے استاد اور شاگرد کا ایک سر پورے معاشرے کو انسپیریشن نہیں ملتی ہے اگر ایک ریسپیکٹ مل رہی ہوتی ہو ایک جگہ پہ اور ان کے والدین آتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں دوسرے آتے ہیں تو آپ کیا خیالہ کنوکیشن ایک ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کنوکیشن is a recognition of achievement اور وہ achievement صرف طلبہ کی نہیں ان کے والدین کی جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ان کی فیملی کی ہمارے آخاص طور پر اس یونیورسٹ میں جہاں آپ کو بارہ تیرہ سال سے لے کے پچاس ساٹھ سال کے لوگ ملتے ہیں اپنے اپنے جستجو میں لگے ہوئے تو اس میں ان کی فیملی کا بھی contribution ہے پھر اس حادثہ کا ہے ان سب کو اکھٹا کر کے آپ ایک پلیٹ فارم پر لے آنے کہیں جی today we celebrate success بلکم بلکم اثر بات ہے اچھا سر میں ابھی جو question کرنے لگا ہوں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں میں چاہوں گا کہ questions کروں جس کے specific مقتصر مقتصر جواب آئے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کیا خیال ہے آپ کا اتنا بڑا exposure دنیا بھر کے ممالکہ اور آپ نے کامیاب ترین یونیسٹیوں کو بھی دیکھا ہے اور کچھ کمزور ترین یونیسٹیوں کو بھی دیکھا ہے تو آپ points گنوائیں گے کہ جو کامیابی کہ وہاں دیکھے اس کو یہاں apply کرنے میں یا یہاں شروع کرنے میں کامیاب ہوئے آپ کچھ ایسی points بہت سی چیزیں ہوئیں مثلا میں نے چند ایک مسائلیں دی ہیں آپ کو faculty development میں research development میں higher salaries more faculty members آئے لیکن میں اس کو ذرا ایک دوسرے انداز میں لیتا ہوں کہ آج سے تقریبا 900 سال پہلے جب کیمبرج بنی اور اس کے چند سال بعد آکسورڈ بنی تو وہ ایک چھوٹا سا step تھا لیکن over a thousand years or so وہ اب یونیورسٹیاں اس مقام پہ پہ پہنچیں کہ وہ دنیا کو سکھا رہی ہیں اسلوب تدریس اسلوب اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کبھی گنی نہیں جاتی مثلا آکسورڈ کا پروفیسر جو ہے وہ کلاس بھی لے گا تو ایک انداز سے لے گا اس کے بعد وہ کہے گا بھئی یہ کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں اس کے بعد ان پہ آپ نے سوچنا ہے ان کے اوپر لکھنا ہے اور پھر میں پاس آئیے we'll have a one to one یعنی ان کو فالو اپ کام کا دیکھ کے دسکشن کرنا فالو اپ کام کا دیکھ کے پھر اس کو روایہ سوچنا ہے یہاں ہم یہ رابطہ جو تھا because of being a correspondence university اس کو ہم مضبوط نہیں کر پائے اس کو کرنا ہے کرنا ہے اور یہ اگلا قدم ہے اس کو کرنے کا ایک طریقہ آج جو technology ہمیں دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے students کے پاس اگر ایک چھوٹا computer ہے بہت elaborate نہیں تو آپ استعمال email کا کر سکتے ہیں email with your faculty with your fellow students آپ اپنے question جو ہیں اپنی website پر ڈالیے course کی website پر ڈالیے اس کا faculty member جو ہے وہ صرف آپ کے ساتھ چالیس منٹ یا پچاس منٹ once a week یا three times a week نہیں کرتا وہ contact جو ہے وہ ہر وقت آپ کر رہے ہیں وہ جواب بھی دے رہے ہیں پھر اور سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ سلسلہ تدریس کا جو ہے یہ anytime anywhere جاری ہے اب یہ دو لفظ جو ہیں بڑے important ہیں anytime anywhere anytime anywhere تو یہ نیا طریقہ ہے open university کو strengthen کرنے کا اسی طریقے سے یہ جو مواد ہم بھیج رہے ہیں mail کے ذریعے اس کو بھیجنے کے اور بھی طریقے ہیں مثلا virtual university دیکھئے وہ کیسے کر رہے ہیں لیکن virtual university سے آگے دیکھئے واقعی دنیا میں distance education کیسے ہو رہی ہے کیا صرف lecture کو ہم ٹی وی پہ ڈال رہے ہیں یا اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو دنیا کے knowledge basis سے ملتی ہیں آج کا ٹول ہے بی بی سی دیکھئے آج خبروں میں تو آپ کو نئی اپنی بیلڈنگ دکھائیں گے اس بیلڈنگ میں آپ کو وہ مشینری بھی دکھائیں گے کہ میں نیوز اینکر کس طریقے سے کونسا ویڈیو کلپ سیریہ کے آج کے دن کا کتنی جلدی ڈال سکتا ہوں یہی چیز آپ چل رہے ہیں اپنی ٹی وی چینل کی طرف اس ٹی وی چینل کو خالی لیکچر پیدا کرنے کے لئے مات استعمال کیجئے اس ٹی وی چینل کو ایک کمپوزٹ آف ویڈیو گرافک پریزنٹیشنز نالج منی لیکچر اور اس کے بعد اسیسمنٹ انٹریکشن یہ کیجئے تو یہ لائیو ٹی وی ہو جائے گا لائیو وہ نہیں جو ہمارے آج کل ہو رہا ہے لائیو ٹی وی سے مطلب یہ ہے کہ سکولرلی انٹریکشن ان ریل ٹائم بہت آپ نے اپنے ڈینور کے دوران بہت ساری اوپن ایسٹی کے کوئی وزٹ بھی گیا پہلے بھی دیکھی ہوں گے ہماری یونیورسٹی کی کونسی ایک اچھی بات آپ کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہوئی نظر آتی باقیوں کو بھی دیکھا چلیے جناب ہر یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی کہلاتی ہے اس نے اپنے لیے ایک لائی عمل جو ہے نا ایک ریالم رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے اندر رہنا اس یونیورسٹی نے جو سب سے اچھی بات کی وہ یہ تھی کہ ہم لویسٹ ووکیشنل پروگرام جو ہے اس کو حقید نہیں سمجھیں گے اگر ٹریکٹر کی ریپیر بھی ہے تو اس کو ریپیر کرنے والوں کے لیے بھی ہم اس یونیورسٹی میں ایک حصہ رکھیں ہی کچھ لوگ اسے نہیں سمجھ پائے تو انہوں نے اس کو مزاق بنا لیا مزاق نہیں تھا آج ووکیشنل ایڈوکیشن تھرہو ڈسٹنس ایڈوکیشن بہت سے مضامین میں ہو رہی دینٹل ہائیجین نرسنگ یہ ہیں وہ شعبے جو عالی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پلمنگ کمپیوٹر ریپیر ہسپیٹیلیٹی انڈسٹری میں صرف چند کے نام دے رہا ہوں جہاں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں منفرد بات یہ تھی کہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی لٹریسی پروگرام آج ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنی شرع ہے ہمارے ہاں جو اللٹریٹ لوگوں کی کیوں ہے ہم نے سبق شروع کیا تھا اقراض سے تو کہاں راستہ کھو بیٹھتے ہیں وہ اس یونیورسٹی نے اپنایا اس کو اور لے کے آگے چھوڑا اچھے سر آپ سے پہلے سیونٹی فور سے لے کر دوہزار چار پانچ تک ہم نے دیکھا کہ آفس میں کسی کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ وہ انوالمنٹ نہیں ہوتی تھی پرسنلی وائس چانسلر کی جو آپ کی شروع ہوئی جب آپ ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے تھے لیپ ٹاپ کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ کمیونکیشن کرتے تھے تو کیسے آپ نے آپ کو اس میں فائدہ مند پاتے تھے دیکھیں جی وائس چانسلر ہمارے سسٹم میں کمپیوٹنٹ آثوریٹی کہلاتا ہے جب میں نے یہ پہلی دفعے سنی تو مجھے اگدم سے تھوڑا سا احساس ہوا کہ یہ کمپیوٹنس اور آثوریٹی یہ کیا ہے وائس چانسلر میرے خیال میں آثوریٹیٹیو اسی وقت بنے گا جب وہ اس یونیورسٹی کی نبز جو ہے اس پہ ہاتھ رکھے اور آج کا جو کمپیوٹر جو لیپ ٹاپ تھا وہ مجھے یہ موقع دیتا تھا کہ اگر میں نے ایک دین سے بات کرنی ہے تو ان کے پاس بھی کمپیوٹر ہے وہ چھے سو کمپیوٹر کی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہی تھا کہ ہم ای میل بھی کر رہے ہیں اس یونیورسٹی نے تمام اساتذہ کو لیپ ٹاپ بھی دیئے ان کے ای میل ایڈریسز بھی دیئے اور ان کو ڈیجیٹل لائبری کے ساتھ اور اس سے یہ ہی تھا کہ فیکلٹی سے بات کرنی ہے تو بجائے اس کے میں ان کو بلاؤں گھسیٹوں آئے جو میرے آفز یا میں جاؤں وہاں پہ تو وہ ایک کمیونکیشن آپ کی فاسٹ کمیونکیشن ہوتی تھی بہت سی چیزیں مثلا ہم نے جو کرنی ہوتی تھی اپنی کانسلز میں بسر لے لیجئے ایکڈیمی کانسل لے لیجئے اس کی پری پلاننگ جو we can do it through that ہوتی رہی دوسری سر میں جو فیل کرتا تھا کہ آپ کے ٹیبل پہ اکثر مجھے فائل نظر نہیں آتی تھی یہ اس کی تھوڑی سی سٹوری بیان کریں حالانکہ وائس چانسل کے پاس ہزاروں فائلیں آتی ہیں ہزاروں فائلیں نکلتی ہیں اور ایک امبار سا لگا ہوتا ہے تو اکثر ہم آتے تھے تو آپ کو فائلوں کے بغیر دیکھتے تھے اس کی کیا اس کی تھوڑی سٹوری بیان کریں اس کی بڑی مختصر کہانی ہے جی وہ یہ کہ جہاں میں نے اپنا یہ ٹریڈ سیکھی جی ایڈوکیشن آئیبنیسٹریشن کی وہاں ایک بیسک بنیادی پرنسپل تھا وہ اصول یہ تھا کہ میرے آفیس سے چوبیس گھنٹے کے اندر فائل نکل جانی چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب یہ آپ نے منیجمنٹ کا پہلا اصول بنیادی اصول تو میں ہسنے والی بھی بات ہے کہ جب میں آیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نوملی آٹھ بجے سے پہلے آفیس میں ہوتا تھا آٹھ سے لے کے نو تک کا وہ وقت ہوتا تھا جس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے لوگ ابھی آ رہے ہیں بلکل ہمیں گھروں سے پہنچ رہے ہیں ابھی تو وہ جو میرا وقت ہوتا تھا اس میں بہت سی کمیونکیشن ہو جاتی تھی اسی طریقے سے میں کبھی پانچ چھے وہ جیسے پہلے گیا نہیں نتیجہ اس کا یہ تھا وہ جو فائل جیسے آپ کہتے ہیں وہ انویزبل ہوتی تھی وہ یہی کہ سٹاف کو پی ایس بھی ہے اور باقی ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں ان کو بھی یہی انسٹرکشن دیں تو مجھے ایک دن ایک میسج ملا کہ ایک ہماری یونیورسٹی کا شخص دوسرے سے بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے دیکھنے کنی دیر تکر ایس انسخان دین یا اسی ان انسخان کتنی دیر تک ہماری زندگی مشکل کریں گے تو میں تو چالیس سال سے جو کر رہا تھا وہ عادت بدلنی مشکل تھی تو وہ چلتا رہا اسی طریقے سے فائلز جو تھی وہ آپ کو کم لکھائے ہیں یہ بہت بڑی سکل ہے سر جس کو کسی چیز کو ایک لمحہ بھر میں جو ہا نا وہ سیمنیٹ کرنا اور اس کو اپنے پراپر طریقے سے ٹائمنگ کے ساتھ وہ نکالا اچھے دوسری چیز میں نے ہم دیکھی سر وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو کسی میٹنگ میں شاؤٹ کرتے نہیں سنا یا یہ ہے کہ کسی کو اس کی غلطی کے دوران اس کی مصبیح کرتے نہیں دیکھا یہ منیجمنٹ کے حصول ہیں یا آپ کے اپنی ذات میں تھے سر یہ بھی بنیادی اصولوں میں سے ہیں دیکھئے جب آپ شاؤٹ کرتے ہیں کسی بچے پہ بھی تو وقتی طور پہ تو آپ اس سے دباہ لیتے ہیں لیکن وہ بیہیوئر کریکٹ نہیں ہوتا پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کو خراب کر رہے ہیں طبی طور پہ دوسرا اس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ تھرھو ٹیرر اور ٹیرنی یہ دو لفظ یاد رکھیں تھرھو ٹیرر اور ٹیرنی آپ بیہیوئر موڈیفائی نہیں کر سکتے بلکل بیہیوئر موڈیفکیشن کے کچھ حصول ہیں ایک اس میں حصول یہ ہے کہ جی ریسپیکٹفولی ٹریٹ کیجئے تو آپ کو بھی ریسپیکٹ ملے گی دوسرا اس کو یہ ہے کہ جی جب ریسپیکٹ دیں گے تو وہ ایک انسینٹیف ہے بلکل پیسے سے زیادہ اہم انسینٹیف ہے کہ then you don't feel ڈیگریڈ اور ڈیمنیشٹ اور یہ ہر ایڈلٹ کی زندگی میں خاص طور پر جن سے اس وائس چانسل روزانہ ڈیل کرتا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو وہ ریسپیکٹ دیں جس کے ذریعے آپ ایک سیولائز کریچر پروڈیوس کر رہے ہیں اور یونیورسٹی تو ہے یہ سیولیزیشن کا اہم حصہ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کانورسیشن is a part of سیولیزیشن شاوٹنگ is not اس سے کام نہیں ہوتا تو یہ آپ نے اس اصول کو اپنایا کہ شاوٹ بھی نہیں کرنا اور اس کو سپورٹ پر اس کے مصبیح بھی نہیں کرنی یعنی آپ کسی اور طریقے سے اس کو آپ ایکسپلین کر لیں بات کیجئے یہ کر لیا وہ کر لیا ٹھیک ہے سر اچھا اب یہ فرمائیں کہ جو آپ کی سکسس سٹوری میں سب سے بڑی سکسس جس پہ ابھی تک آپ انجوائی کر رہے ہوں سیسپائی کر رہے ہوں ایک بتائیں اچھا جو سب سے بڑی سب سے بڑی جو مجھے اپنے ذہن میں کامیابی ہوئی وہ یہ تھا کہ اس یونیورسٹی پہ ہم نے دیکھا کہ ہم دپارٹمنٹس فیکلٹیز یونٹس سائلوز کے طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں جی آپس میں ان کا رابطہ کم ہے آج تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ ہی کے ذریعے ہم نے دوبارہ سسلہ شروع کیا جو شروع میں تھا اس یونیورسٹی کا ایک حصہ کہ فیکلٹی کو جی اس انسٹیٹیوٹ کو جی ریسرچ کے جو شعبے تھے ان کو جی اکھٹا کیجئے جی بلکہ ٹھیک ہے ان سے کہیے جی آپ بتائیے آپ کیا چاہتے مل کے پلان کیجئے تو وہ جو سائلوز سیپریٹ بنے ہوئے تھے ان کو آپ نے ایک کیا ایک جگہ بنا میں جب آیا تو کالیفورنیا یونیورسٹی کے ایک ریکٹر یا پریزیڈنٹ تھے کلار کر نام تھا ان کا تو انہوں نے ایک کانسپٹ دیا کہ یونیورسٹیاں یونی یونی ایک ورسٹی اچھا کی بجائے ملٹائی ورسٹی ہونی چاہیے بلکہ جس میں انگلیش کا پروفیسر اور آئی ٹی کا پروفیسر اور ٹیلی کمیونکیشن کے ورکرز انکلوڈنگ کیمرا سب کے ایک جگہ ملکے لائیے تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ جی کون سے نئے اسلوب کون سے نئے انداز کون سے نئے طریقے ہم اپنے طلبات تک لے کے جائیں یہ جو تھی یہ مجھے بڑی خوشی دے دی تھی کہ ہم نے اس طرح اقدام آتی اس خوشی کو میں یوں ایکسپلین کروں کہ سر آپ سے پہلے جو ارسہ گزہ یونیورسٹی کا اس کے ریکارڈ پہ ٹیچر پروڈیوسر اور دوسرے ریسرچ کے لوگ جیزے کٹھے بیٹھنے کا جو کونٹیٹی تھی وہ کوئی اور آل ملا کے پانچ چھ سے زیادہ نہیں بنتی تھی میں بھی چھبیس سال سے یونیورسٹی میں ہوں اور صرف ان دو چار سالوں میں یا تین چار سالوں میں تقریباً کوئی بارہ تیرہ وقت شاپس چار سالوں میں